ہلو نمسکر دوستو سواگتہ آپ سبھی کا میرے یوٹیوب چینل نیوز کومیڈ میں تو آج ہم بات کریں گے آلی میں لونچوے دو نئے سمارٹ فون دو جو کیے گی تر ایک اٹھائی سفوری پر لونچوے تھے سیمسنگ الیکسی ایتھرٹی اور ریڈ می نوٹ سیون پرو دراصل ان فونوں کو لے کر کافی آئیپ چل رہی تھی تو آج ہم ان کا سائیڈ بائی سائیڈ کمپیرزن کرتے ہیں کہ کون سا فون اپنے پرائز میں جو ہے وہ بیسٹ فیچر دیتا ہے تو چلیئے شروع کرتے ہیں اور ہاں دوستو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب پر لیں سبیل ایکن کو بھی دبا لیں یعنی میں ڈیلی بیس پر اسے ویڈیو لاتا رہتا ہوں تو میرے چینل کو لائک میرے ویڈیو کو لائک و شیئر کریں اگر بات کریں سب سے پہلے ان کے کیمراز کی تو ریڈ می نوٹ 7 میں آپ کو 48 میگا پکسل پلس 5 میگا پکسل کا کیمرہ ملتا ہے پتہ جو 48 میگا پکسل ہے وہ سونک آئی ایم اکس 586 سینسر ہے جو ایک اچھا سینسر ہے پکسل سائز ہے وہ 0.8 مایکرون کا ہے پتہ اس میں 4 پکسل بائننگ ٹیکنولوجی کا اپریو کیا گیا ہے جس میں 4 پکسل کو ملا کر ایک پکسل بنائے جاتا ہے پتہ اس کا اپرچل ہے وہ 1.79 ہے اگر ہم بات کریں اس کے فرنٹ کیمرہ کی تو اس میں 13 میگا پکسل کا F2 ڈوٹو اپرچر کا کیمرہ دیا گیا ہے دونوں ہی جو کیمرے ہیں پرنٹ اور بیک وہ ایچ ڈی آر یعنی ہائیڈ ڈیفینیشن ریجولیشن کو سپورٹ کرتے ہیں تو تھا اس کے علاوہ اس میں جو ریئر کیمرہ ہے اس میں الیکٹرونک ایمیج سٹیبلائیشن کا بھی سپورٹ آپ کو ملتا ہے جس میں اگر ہم جو ویڈیو ملاتے ہیں تو اس میں جو موو کرتے ہیں تو جو اوبجیکٹ ہے یا جو ویڈیو ہے وہ کافی تک سٹیبل رہتا ہے اگر ہم بات کریں سیمسنگ کی سیمسنگ میں آپ کو 16 پلس 5 میگا پکسل کا کیمرہ ملتا ہے جس میں ایک مین کیمرہ تھا 5 میگا پکسل کا جو ہے وہ آپ کو وائیڈ انگل کیمرہ ملتا ہے جس میں آپ ایک پوائنٹ ایک سکتہ اس ڈگری تک جو وائیڈ انگل کیپچر کر سکتے ہیں اس میں جو اپرچل ہے دونوں کیمرہوں کا وہ 1.8 اور 2.2 ہے اگر ہم بات کریں اس کے فرنٹ کیمرہ کی تو اس میں آپ کو سوڑا ملتا ہے اپرچل جس کا 2.2 ہے دونوں کی کیمرے ایچ ڈی آر کا سپورٹ کرتے ہیں اب اگر ہم بات کریں ریڈی می نوٹ 7 کے سکینڈر کیمرہ کی تو وہ آپ کو ڈیپ سینسنگ میں کام آئے گا جو کی بوکی موڈ وغیرہ میں کام میں لیا جاتا ہے اگر ہم بات کریں ریزلٹ کی تو اس میں جو ریڈی می نوٹ 7 ہے وہ بھی نہیں رہتا ہے اگر ہم بات کریں سکرین کی تو سکرین جیسا کہ آپ دیکھ پا رہے ہوں گے جس میں ریڈی می نوٹ 7 میں 6.3 انچز ہے وہیں سیمسنگ میں 6.4 انچز کی ریڈی می نوٹ 3 میں ال سی ڈی ہے جبکہ سیمسنگ اس میں سوپر مولڈ ڈسپلی ہے اس میں جو ایسپیکٹ ریشو وہ دونوں کا سیم ہے ریجولیشن بھی سیم ہے لیکن جو پکسل ڈینسٹی ہے وہ ریڈی می نوٹ 7 کی زیادہ ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ سکرین کے معاملے میں سیمسنگ الیکسی اے تھٹی ہے وہ جو ریڈی می نوٹ 7 پرو ہے اسے پچھار دیتا ہے اگر ہم بات کریں اس کے پلیٹ فورم یا آرڈ ویر یعنی اس کے پروسیسر وغیرہ کی تو ریڈی می نوٹ 7 میں آپ کو سنیپ ڈرگن کا لیٹس ٹپ سے جو کہ 11 نینومیٹر ٹیکنالوجی پر بنا ہوا ہے سنیپ ڈرگن 675 کا اکٹاکور پروسیسر ملتا ہے اس میں جو جی پیو ہے وہ ایڈرینو کا 6 ویل جی پیو ملتا ہے اس کے علاوہ اس میں آپ کو جو انڈرویڈ 9 کا انڈرویڈ کا جو لیٹس ٹپ ڈیٹ انڈرویڈ 9 پائی ملتا ہے می یو آئی جو 10 ہے اس میں آپ کو سپورٹ ملتا ہے سیمسنگ گیلیکسی میں آپ کو سیمسنگ کا خود کا بنا 7885 اکٹاکور پروسیسر ملتا ہے جس میں دو ہائی پاور کورس دو پونٹ دو گیگا ہٹس پر کلوکڈ آئیتا تھا باقی کی چھلو پاور کورس 1.6 گیگا ہٹس پر کلوکڈ آئیتا تھا اس میں جو جی پیو ہے وہ بھی آپ کو مالی کا جی سیمٹی ویل جی پیو تھا جو اپریٹنگ سسٹم ہے جو گوگل کا لیٹسٹ او ایس اور انڈرویڈ 9 پائی ملتا ہے اگر ہم بات کریں اس پروسیسر کی پاورس کی تو دیفنیٹلی جو سنیپ ڈرگن کا سکس سیونٹی فائی وکٹاکور پروسیسر ہے وہ سیمسنگ کے ایک جنوز پروسیسر سے کافی اچھا ہے تو یہ اس راؤنڈ میں جو جو ریڈمی نوٹ سیون پرو ہے وہ سیمسنگ گلکسی اے تھرٹی کو پچھار دیتا ہے اگر ہم بات کریں بورڈ کی بورڈی لگ بڑے دونوں کی سیم ہے تو تھا اس کے علاوہ جو دونوں میں آپ کو 3.5 ایم کا ہیڈ فون جیگ ملتا ہے تو تھا جو ریڈمی نوٹ سیون ہے اس میں آپ کو آئی آر بلاسٹر کا بھی جو ہے سپورٹ ملتا ہے جو ریڈمی نوٹ سیون کی جو سکرین ہے یا جو بیک پینل ہے وہ اپرینٹلی ہے جو وہ کافی زیادہ مطلب دیکھنے میں پریمیم لکھ جاتی ہے تو اس میں بھی جو ریڈمی نوٹ سیون پرو ہے وہ سیمسنگ گلیکسی اے تھرٹی کو پچھاڑتا ہے اگر ہم بات کریں بیٹری اور چارجر کی ریڈمی اور سیمسنگ دونوں میں آپ کو چارج آرہ میچ کی تیتیم پاورڈ بیٹری ملتی ہے تو تھا دونوں میں ہی آپ کو ٹائپ سی کا سپورٹ ملتا ہے تو دونوں ہی فاس چارجر کو سپورٹ کرتے ہیں اگر ہم بات کریں آٹ آف تا بوکس کی تو ریڈمی نوٹ سیون میں آپ کو دس ووٹ کا تو وہیں سیمسنگ اے تھرٹی میں آپ کو پندرہ ووٹ کا چارجر ملتا ہے تو اس راؤن میں جو سیمسنگ گلیکسی ہے وہ ریڈمی نوٹ سیون پرو کو پچھاڑ کر بھی نہ ہوتا ہے اگر ہم بات کریں اس کے علاوہ آگے کلرس اور پرائس وغیرہ کی تو ریڈمی نوٹ سیون پرو ہے وہ اپنے تین کلر میں آتا ہے جو کی ہے سپیس بلیک نیبولا ریڈ اور نیپچن بلو اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں اس کے پرائس کی تو یہ اپنے دو ویرینٹ کے ساتھ آتا ہے جس میں چار جی بی ریم اور چونسٹ جی بی روم والا جو ویرینٹ ہے وہ تیرہ جار نو سی نانڈ میں روپے میں تو تھا جو چھ جی بی ریم ایک سو اٹھائی جی بی سٹوریج والا جو ویرینٹ ہے سوڑہ جار نو سی نانڈ میں روپے میں آتا ہے سیمسنگ بھی تین کلر بلیک بلو اور ریڈ میں آتا ہے اس کا پرائس بھی جو جو اس کا ایک دراصل اس کا ایک ویرینٹ ایٹ پرزینٹ ہے جو کی اس کا چار جی بی چونسٹ جی بی والا ہے تو اس کی پرائس سوڑہ جار نو سن نبی روپے ہے تو پرائس کی حساب سے جو ریڈ می نوٹ سیون پرو ہے وہ سیمسنگ ایتھرٹی کو کافی پیچھے چھوڑ دیتا ہے جو سیمسنگ ایتھرٹی پرائس میں جو ریڈ می نوٹ سیون اس سے ہار جاتا ہے یا پیٹ جاتا ہے اگر ہم بات کریں اس راؤنڈ کی تو اس میں دیفنیٹلی جو ریڈ می نوٹ سیون پرو ہے وہ بینر ہوتا ہے تو ہم لیک سکتی ہیں کہ ریڈ می نوٹ سیون ہے وہ پرائس کے مقابلے سیمسنگ کے موبائل فون کا موبائل فون ہے وہ ریڈ می نوٹ سیون کا پرائس کے مقابلے میں مقابلہ نہیں کر پاتا ہے اس روپ میں اسے پچھڑ جاتا ہے جو سپیسیفکیشن سائے وہ بھی اپنی رین میں سیمسنگ ایتھرٹی سے بڑھی جاتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس راؤنڈ میں جو بینر ہے وہ ریڈ می نوٹ سیون پرو ہوتا ہے تو دنیو دوستو آنس کی ویڈیو میں دنیو ویڈیو پسند آئے اگر آپ کو پسند آئے بسے لائک کریں اپنے دوستو کے ساتھ شیئر کریں میرے چلنگ کو سبسکرائب کر کے بیل آئگن کو بھی دوبارے دنیو 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 وچنگ